گوڈ مارننگ میں اپنے واکنگ ٹریک پر آ گیا ہوں اور آپ کے ساتھ جڑ رہا ہوں لائف اون ٹریک پر آج دھوک کافی تیز ہے پلیزنٹ ہے موسم یہ شروع بسند کا یہ سوہانا موسم ہے اور میرے سامنے ایک مور ہے یہ جو ابھی اڑ کر چلا گیا یہاں کوئی فاملی رہ دین کی موسیقی 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 ایکسرسائز اور لائف سٹائل رجول چیزوں میں آج ہم بات کرتے ہیں یہ مور ہے جو اڑ کر چلا گیا میں سوچ رہا ہوں آج نیند کو لے کر بات کریں محط شکست ہے موسیقی 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 اتنی ہی نگلیکٹیڈ ہو جاتی ہے نیند جو ضرورت ہے جتنی شریر کو چاہیے عام طور پر وہ کافی کم اس سے نیند جو ہے لوگ لیتے ہیں تو یہ جو اسی چیز اسی وشے پہ آج ہم بات کرتے ہیں موسیقی کم سے کم اگر جو recommended ہوتا ہے وہ ہے کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند ہر انڈیویزوال کو چاہیے یہ ہماری traditionally یہ مانا جاتا ہے کہ آٹھ گھنٹے کم سے کم سونا ضروری ہے لیکن مورن لائف سٹائل میں جو بھاگ دوڑا ہے اس میں بہت سے لوگ پانچ سے چھے گھنٹے کی سلیپ ہی لے پاتے ہیں اور اسی بہت سے لوگ صرف پانچ گھنٹے کی روٹین روٹین سلیپ کی رکھتے ہیں اور اسیس باڈی کے اندر جو سیلیولر لیبل پہ جو ویر اینڈ ٹیئر روز آنا ہوتے ہیں اور جو سمسیائیں دھر دھرے کرونک پرولمز جو باڈی میں جمع ہوتے رہتی ہیں ان کی ریپیرنگ پوری طرح سے نہیں ہو پا دی شریک کے اندر اور اس لیے دھرے دھرے کچھ سمیے بعد کچھ سالوں کے اندر وہ چیزیں بڑی ہونے لگتی ہیں اور پھر بیماریوں کا روپ لیتی ہیں تو سلیپ کی ضرورت ہمیں اتنی ہوتی ہے چطور باڈی ہمارے ڈیمانڈ کرے لیکن اگر آپ اگر ہم ایسے رہتے ہیں جس میں ایسی لائفٹیل اپناتے ہیں جس میں پانچ گھنٹے سلیپ لے رہے تو دھرے دھرے باڈی کو بھی پانچ گھنٹے کی ایک habit ہو جاتے پانچ گھنٹے پر نید ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ سلیپ پوری complete نہیں ہوتی اس میں شریر کی پوری ریپیرنگ نہیں ہوتی ہے تو اس لئے پانچ گھنٹے کی سلیپ ہے اور دوسری طرف اگر ہماری زندگی میں مشکت نہیں ہو رہی ایکسرسائز نہیں ہے مہنت نہیں ہے بہت ایک سیڈنٹری لائف ہم لیڈ کر رہے ہیں اپنا رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں نیند بھی کمائے جس کو سات آٹھ گھنٹی کی جو بھرپور نیند ہوتی ہے جو گہری نیند ہوتی ہے وہ نہیں آگی گی اگر لیور اگر لیور ڈیلی روٹین میں نہیں ہے مہنت روٹین میں نہیں ہے تو نیند پوری نہیں ہوگی اور نہیں اتنی آئے گی اس لیے ہلدی لائف چیل کا ایک indication یہ بھی ہوتا ہے اور ہماری ڈیلی روٹین میں جو لائف ٹیل ہے اس میں ہر چیز صحیح چل رہا ہے اس کا ایک indication important indication یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سات آٹھ گھنٹے کی نیند آئے اور اتنی نیند شریر اتنی نیند کی ڈیمانڈ کرتے آئے اور اتنی نیند نہیں سونے پر ہمیں فریشنس فیل نہیں ہوتی ہے اور اتنی سونے کے بعد باڈی میں ایک طرح کی فریشنس محسوس ہوتی ہے یہ اس کا indication ہے کہ ہم اس طرح سے کم ساڑھے ساتھ 8 گھنٹے سونے باڈی اگر سونے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور آپ کو جیسے چیزیں پہلے سے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس ویسی ستیتی میں ہیلدی اوستہ میں ساتھ سے 8 گھنٹے شرید نیند کی ڈیمانڈ شرید کر رہا ہے اور سونے کے بعد فریشنس رہتی ہو رہے یہ چیزیں اور ایکسرسائز مہنث ہمارے زندگی میں شامل ہے جو باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے ضروری ہے تو یہ سلیپ کی ضرورت ہے اور ایک امپورٹن چیز سلیپ کی یہ بھی ہے کہ اس سلیپ سے جوڑی ہوئی بہت سے ترہ ترہ سٹڈی ہوئی ہے جس میں ایک جو باڈی بایو مارکر اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر ہمارا جو سل کے اندر جو کرومیٹین میٹریل ہے جو کروموزوم ہوتا ہے کروموزوم نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے اس کروموزوم کے اینڈ پوئنٹ پہ جو ٹیلومیر ہوتے ہیں ان کی سائز اپنے آپ کر رہے ہیں کہ ایک انڈکیشن ہے کہ ٹیلومیر کی جو سائز جیسے ایسے چھوٹی ہوتے 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 ویسے وہ ایجنگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے ایجنگ کو بتاتا ہے کہ ہماری عمر ہو رہی ہے اور اگر نیند ہم کم لیتے ہیں ایک study میں بچوں پر یہ study ہوئی تھی میں نے پہلے بھی اس کا mention کیا تھا کہ اگر ہم نیند کم لے رہے ہیں اور تو اس معاملے میں کچھ سمیے بعد تیلومیر دیکھا جاتا ہے کہ اس سے نارمل جتنا چھوٹا ہونا چھوٹا دیکھ رہا ہے یہ study بچوں پر کی گئی تھی جس میں دو گروپ کریب کریب 10 سے 11 گھنٹے کی نیند دی جاتی تھی اور دوسرا گروپ تھا جسے کم جو نیند لیتا تھا اور کچھ سمیے بعد دیکھا کیا جو لمبی لمبی sufficient نیند لینے مارے جو پریاب جو نیند لیتے ہیں ان بچوں کا تیلومیر نارمل سے چھوٹا دیکھا تھا لیا اس روپ میں تیلومیر چھوٹا اگر نیند ہم کم لیتے ہیں تو ہماری ایزنگ کی پروسس جو جس کا تیلومیر ہے تیلومیر کا چھوٹا ہونا وہ پروسس ہمارے سیلیولر لیول پہ زیادہ تیز چلتی ہے ایزنگ ایزنگ دونوں گروپ میں ان بچوں میں ایزنگ کا یہ مارکر زیادہ پرومننٹ تھا جنہوں نے نیند کم لی تھی تو اس لیے بھی اگر ہمیں لمبے سمیہ تک لانگ ٹائم تک اگر ہمیں ینگ رہنا ہے اور ہیلڈی سیلز ہیلڈی بنے رہے ہیں یوتھ میں رہے اور پوری طرح سے فل اپنی پوٹینشل اور اینرڈی کے ساتھ ایکٹیو رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کی سلیپ ہم پریاد لیں اور پریاد سلیپ کا مطلب پانچ گھنٹے پر اگر آپ نیند ٹوٹ رہی ہے پانچ گھنٹے سونے میں اگر سونے کے بعد آپ نیند ٹوٹ جا رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری نیند کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ نیند پریاد نہیں ہے کیونکہ ایفریج ایک انڈیویزول کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند چاہیے اور اگر بوڈی پانچ گھنٹے کی نیند سے لینے کے بعد کبھی کبھار ہو سکتا ہے لیکن ریگولر اگر پانچ گھنٹے کی نیند لینے کے بعد اگر فیل ہو کی میں کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے نیند تو یہ اپنے آپ میں انڈیکیشن اس بات کا بھی ہے کی بوڈی اس طرح سے اکٹیو نہیں ہے جتنی اس سے ہونی چاہیے اور اس طرح سے جو wear and tear ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اور بہت کم نیند میں نہیں اپنے کو refresh کر لے رہی ہے لیکن یہ اس کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ ایک طرف نیند کی بھی ضرور ہے دوسری طرف بوڈی کو healthy بنے رہنے کے لئے بہنت کی بھی ضرور ہے exercise کی بھی ضرور ہے تو food کی بھی ضرور ہے تو ان چیزوں اس لئے نیند 7 اتنی ڈیوانٹ ہماری بوڈی کرے اور اس اس پروسس میں اس کے بات شریر کو لگنا چاہیے آٹھ گھنٹے سونے کے بات یا زیادہ کم اگر سوتے ہیں تو ساڑھے ساڑھے ساڑھ کم سے گم ہونا چاہیے ساڑھے ساڑھ آٹھ گھنٹے سونے کے بات شریر کو لگنا چاہیے کہ وہ فریش ہے تو یہ ہے نیند کا کریٹیریہ اس لئے میں نے اس پہ سٹریس دیا کہ کئی لوگ لوگوں کو لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ 5 گھنٹے سونے کے بات ہمارے نید کمپلیٹ ہو آتی ہے اگر ایسا فیل ہو رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے یہ 8 زیادہ تر ان میں جو سمسیہ آتی ہیں خرابیاں آتی ہیں ان کو خود ریپیئر کر سکتا ہے اور زیادہ تر اورگنز کے اندر جو سیل ہیں وہ ریجینر کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سمسیہ کو سیل نجات نہیں پاسکتے لیکن تو سیلیویل لیبل پر یہ سارے ہماری سیلز اور ہمارے آرگنز اس میں سکشم ہیں لیکن اس کو ان کی اس شمتہ کو بنائے رکھنے کے لئے ان کو کام کرنے دینے کے لئے ضروری ہے کہ ان کو وہ سیچویشن پر وہ ستتیاں اپلپت کرائی جائیں جس میں وہ صحیح طرح سے فنکشن کر سکتے اور اس کے لئے جہاں کھانا ضروری ہے اس کے لئے جہاں محنت ضروری ہے وہ اس کے لئے نیند ضروری ہے کیونکہ نیند میں باڈی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیند میں جو بیسل میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ نیند کے دوران پوری باڈی کے اندر جو پرکریہیں کام کرتی ہیں سیل کے لیبل پہ بین کے اندر ہر جگہ ری جنرے شن ری پیر اور ری وائٹلائز کرنے کی پروسس کام کرتی ہے ایک ایک انگ میں ایک 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 سیل کے اندر تو اس لیے نیند پر ہمیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیند پر فوکس کرنا چاہیے سلیپ کو امپورٹنس دینی چاہیے لائف میں اور جو ایک انڈویزول کے ریے سب سے جو ضروری چیزیں ہیں جو اس کی سروائیول کے ضروری ان میں اگر فوڈ ہے تو ایکسرسائز اور نیند ہیں یہ دو چیزیں اور یعنی یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہمارے شریف کو زندہ رکھنے اسے ہلڈی رکھنے کے لیے تو ہمیں اس کا فوکس بھی لائف میں اپنے روٹین میں ہمارا ڈیلی روٹین میں فوکس ان پر ہونا چاہیے اور نیند اس کا انپورٹنٹ جو ہے انگریڈیانٹ ہے تو نیند کی امپورٹنس اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائف سٹائل ڈیزیز ہے اور لائف سٹائل ڈیزیز کے علاوہ جو کھرونک بیماریا دھر دھر شریر میں جمع ہوتی ہیں جن کے elements جمع ہوتے رہتے ہیں ان سب سے اگر ہمیں بچنا ہے اور ان سب سے اگر اپنے کو تندرست بنایا رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں نیند بھرپور نیند لینے چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ روز مرہ کی روٹین میں ہم کم نیند تو نہیں لے رہے ہیں اور کم نیند میں ہماری باڈی سٹسوائیٹ اور اس کو انکلوڈ کرنا اپنے لائف سٹائل میں اور اس کے علاوہ تو یہ دو چیزیں دونوں چیزوں پر دھیان دینا ہوگا کہ نیند سفیشینٹ لی جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ باڈی کو نیند کی پوری ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے اس کی ضرورت اتنی ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے جو بات کی نیند کو لے کر کے اس میں جو جس سٹڈی کی میں نے بات کی جو بچوں پر کی گئی تھی جس میں ان کے ٹیلومیر کو اوبزر کیا گیا تھا یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ٹیلومیر ایک بائیو مارکر کے روپ میں اسے لیا گیا تھا اور اگر ان کی اگر ان کی ان مان صحیح ہے کہ ٹیلومیر ایک طرح سے ایزنگ کا بائیو مارکر ہے اور ایزنگ سے جوڑی ہوئی دوسری جو سمسیہ ہیں اس کا بائیو مارکر ہے تو اس میں جو دیکھا گیا کہ ٹیلومیر چھوٹا ہو رہا ہے کم نید کی وجہ سے تو اس چیز سے بچا جا سکتا ہے اور جنرل ہم یہ جانتے ہیں کہ نید کی ضرورت ہمیں ہر طرح سے ہوتی ہے اور پوری بھرپور سونا یہ بہت ضروری ہے اچھی نید ہونے سے اس کے جو اور بھی فائدے ہیں اچھے نید اگر ریگولر لی جاتی ہے تو جو شریر میں جو سیلیلر میکنیزم کام کرتے ہیں جن کے وجہ سے وہ اپنے کو ریوائٹلائز کرتے ہیں اور ترو تازہ بنے رہتے ہیں پوری طرح سے بھرپور انرجی کے ساتھ کام کرتے اس کا ریفلیکشن بہاری طور پر بھی دیکھا جاتا ہے سکن میں ایک تازگی بنی رہتی ہے چمک بنی رہتی ہے اور بال اگر نید اچھی ہوگی اور یہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اپنے آس پاس اپنے زندگی میں جو بچپن سے ہی ایسی لائف سٹیل جن کی تھی جو بھرپور بہت ہی ہوتی ہے ان کی بال سفید ہونے کی جو پروسس ہے وہ بہت دیر سے شروع ہوتا ہے یہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے تو اور جو توچھا ہے جو سکن کی تازگی ہے تو اس کے بارے میں تو زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ جو بائیو مارکر یہ ایک دیکھ ان کی سلیپ کی ضرورت زیادہ ہے بجائے اس کے کی صرف نیند کے لیے صرف چہرے اور تشا اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے اگر ایکسرسائز کی جائے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر سیلز اندر سے ہلتھی رہیں گی اور جو صرف ان کو ہو سکتا ہے اگر ان کو نیٹریشن مل رہا ہے تو ایکسرسائز اور پوری سلیپ سے ہی ہو وہ سیلز جو ہے ہیلتھی بنی دا سکتی ہیں تو یہ دھیان دینا پڑے گا کہ سیل کو اندر سے ہمیں اگر اندر سے ہیلتھی ہیں اندر سے ہلتھی ہیں پوری طرح تازہ ہیں تو اس کا ریفلیکشن ہمیں اپنے سکن پہ اور بالوں پر آٹومیٹک روشنی ہوتی جو ویژن جو ہے وہ بہت سمیہ تک آج کی جو موڈن لائف سٹائل میں ہم سکرین زیادہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ اس کا پہلے اثر دیکھا جاتا ہے تو اگر ہم نیند پوری لے رہے ہیں تو اس کا اثر اس بات میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی دیر تک رہتی ہے اور جلدی جو ہے سپیکس کی زورت جلدی نہیں پڑتی تو یہ بھی ایک سارے فیکٹرز ہم سب جانتے ہیں چیزوں کو لیکن میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا جو بائیو مارکر میں نے بتایا اس کے ساتھ جو سٹڈی ہوئی ہے اس کے ہم نیند لیتے ہیں تو نیند میں جو فوڈ اور چیزیں ہم اندر لیتے ہیں ان کی ڈائیزیشن کی پروسیس تو ان کے لینے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے بہت سی پروسیس ہیں جو صرف نیند کی دوران ہو پاتی ہیں اور نیند کیسے جڑی ہو یہ ایک اور چیز ہے اندر جو میکنیزم کام کرتے ہیں سیلیور لیول پہ میٹابولک لیول پہ ان کا ایک ریفلیکشن یہ دیتا ہے اگر وہ ہلدی طریقے سے چلتے ہیں تو ان کا یہ ریفلیکشن ہوتا ہے کہ اچھی نیند لینے کے بات جو ہے جو میٹابولزم ہے وہ بھی اچھی طرح سے کی جو پروسیس ہے بوڈی کے اندر ہم جو کچھ ڈال رہے ہیں جو ہلدی چیزیں ہیں نیوٹریشن کو لینے کے بعد جو ویسٹ بچ رہا ہے اس ویسٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کی جو پروسیس ہے جسے اپنے کو باہر نکالنے کی جو پروسیس ہے جسے وہ پروسیس بھی بہت صحیح طریقے سے چلتی ہیں اس لئے ان لوگوں کو جو اچھے نین لیتے ہیں ان کو کانسٹیپیشن یا اس کانسٹیپیشن سے جوڑی ہوئی جو کراونک ڈیزیز ہے وہ نہیں ہوتی ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے موسیقی